ہماری ٹیم کو آسٹریلیا جا کے کیا ہو جاتا ہے کہ مطلب نائنٹی سکس کے بعد سے ہم کوئی ٹیس میچ ہی نہیں جیتے وہاں پر بلکل آپ نے صحیح کہا امران سب سے بہت شکریہ آپ کا دیکھیں نائنٹی سکس سے اٹھائی سال سے ہم کوئی ٹیس میچ نہیں جیتے اور زندگی میں کبھی کوئی ٹیس سیریز نہیں جیتے امران خان کی قیادت میں بھی گئے وسیم اکرم کی قیادت میں بھی گئے وائٹ وائش بھی ہوا یا سیریز زیادہ ہم نے برابر کی کبھی جیتے نہیں یہ ایک نگیٹیو پوائنٹ تو ہے پاکستان کا اگر ہم دو سال پہلے دیکھیں زیادہ پرانی بات نہیں کریں تو ویرائٹ کولی کے نا ہونے کے باوجود آجنکہ رہانے نے پہلے سیریز برابر کی دی آسٹریلیا میں آسٹریلیا سے پھر سیریز جیتی تھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے دو سو دائی سال پرانی بات ہے تو مثالیں تو ہیں ہمارے پاس لیکن یہ سوچ کے جانے کا مطلب تو یہ کہ آپ give up کر چکے ہیں آپ تو صرف فارملیٹک لے جا رہے ہیں یہ تو سوچنے ہی نہیں ہوگا نا اب آپ کو نئے کپتان ہیں نئے آئیڈیاز نئی چیدیں ہیں تو اس میں آپ کو کوشش جاتے کہ پہلے سے کھلاریوں کو ذہن میں یہ ڈال دینا کہ ہم اٹھائیس سال سے ٹیسٹ نہیں جیتے ہیں یا کبھی سیریز نہیں جیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کھلاری منٹلی تیار ہے کہ ہم ہار کے آ جائیں گے تو بھی ہم یہی کہیں گے جب کوئی نہیں جیتے تھا تو ہم کیسے جیتیں گے لیکن مثالیں آپ کے پاس ہیں وہی بھارتی ٹیم جو چھتیس انس پر آؤٹ ہوئی تھی وہی برائٹ کولی جو اس ٹیس میچ کے بعد واپس آ گئے تھے اجنکرہاں نے کس طرح پوزیٹیولی کھیلے ہیں نا جو ملکل کوئی سوچ نہیں سکتا تھا اس وقت تو آپ کو بھی اسی طرح کی اچھے پیشن کی وجہ سے آئی تھے واپس ہاں ان کے بیبی کی اولادت تھی اس لئے واپس آ گئے تھے اجنکرہاں نے لیٹ کیا تھا چیتشفر پجار اور دوسرے کلاڑیوں نے ٹیم کو بڑی اچھی پرفارمنس دی تھی اور پہلے سیریز برابر کیا اور پھر سیریز جیت کیا تھے کوئی بھی کپتان ہو اگر اس کو دورہ آسٹریلیا کے اندر کا عیادت ملے تو مشکل ضرور ہوتا ہے بابر آزم کی کیپٹنسی بھی شاید یہیں سے شروع ہوئی تھی دورہ آسٹریلیا سے دوہزار بیس میں شاید پھر اب شان مسعود کی بھی وہیں سے شروع ہو رہی ہے تو ایک مشکل ٹور ہے اور یہاں پر اپرشنیٹی بھی ہے ان کے پاس کہ اگر وہ یہاں پر ایک بھی ٹیسٹ میچ جیت جاتے ہیں ایک کیونکہ نائنٹی سکس سے ہم نہیں جیتے ہیں تو ایک مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی کیپٹنسی کا اچھا آغاز ہو دیکھیں آپ نے بالکل درست کہا ویسے تو ہم زیادہ تر وہاں میں والد پوش ہوتا ہے تین ٹیسٹ کی چیز کھیلیں جاؤ تین سفر ہا جاتے ہیں تو وہاں پہ ڈراؤ کرنا بھی اس وقت ہماری لیے کسی جیت سے کم نہیں ہے لیکن ڈراؤ ہمارا گول نہیں ہونا چاہیے ہمارا گول ہونا چاہیے اسٹریلی کی ٹیم بہت اچھی سائی لیکن پھر بھی شاید دگی پونٹنگ اور ایلن بارٹر والی اسٹریلی والی ٹیم نہیں ہے کہیں نہ کہیں اس میں کچھ خامیہ ہیں کچھ پلیئر ان کے نہیں چل پارے اسٹیمن اس میں ہم نے دیکھا اچھی پرفارمنس نہیں ہے کہیں نہ کہیں آپ ان میں دڑار دیکھ سکتے ہیں پھر تینوں فاز بولوں چونکہ بہت زیادہ ابھی کرکٹ انہوں نے کھیلی ہے ورلڈ کپ کا ایک تھکاوٹ ہے آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کے کھلاڑی کیا پرفارمنس دیتے ہیں نئے کپتان کی کیا پرفارمنس دیتے ہیں ان کے انڈر میں پلیئر کے اس طرح کی کارکردی دکھاتے ہیں تو یہ بہت کچھ دیکھنا ہوگا ابھی اور یہاں سے ایک طرح کا نیا کیوں کے لیے